ملک کے ایک فیصد امیر لوگوں کے پاس ملک کی نصف سے زیادہ دولت ہے اگر ایسا ہے تو سوچیں کیا ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ ٹی وی کی دنیا میں بی جی پی کی پولیسیوں پر کچھ تنخید ہوتی ہے تو وہ انڈی ٹی وی ہے ٹی وی کی دنیا میں اگر اپوزیشن کو کچھ جگہ ملتی ہے تو وہ انڈی ٹی وی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس انڈی ٹی وی کے ذریعے اس وقت مد کی صحافت کے سب سے مضبوط ستون رویش کمار کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اسی لئے انڈی ٹی وی کی خرید و فروخت کی خبریں ہمیں بیچین کر دیتی ہیں یہ سیلاف ان مباحثوں کا مرکز ہیں جن کا خیال ہے کہ بی جی پی سچ بولنے والی ہر آواز کو ختم کرنے کے راستے پر ہے تیس اگست دو ہزار بائیس کی شام کو ایڈنی گروپ نے اعلان کیا کہ وہ اپنی زیلی کمپنی یعنی زیلی کمپنی جو کہ پیرنٹ کمپنی یعنی گوتم ایڈنی گروپ کی ملکیت ہوگی کے ذریعے انڈی ٹی وی میں انتیس اشاریہ ایک آٹھ فیصد حصص خریدنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ایڈنی گروپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دو سو چورانوے روپے کی بنیادی قیمت پر انڈی ٹی وی کے چھبیس فیصد حصص کی کھلی پیش کش کر رہا ہے آسان الفاظ میں جو بھی انڈی ٹی وی کے چھبیس فیصد شیرز کم از کم دو سو چورانوے روپے سے زیادہ حاصل کرتا ہے وہ انہیں بالکل خرید لے گا اگر ایڈنی گروپ ایسا کرتا ہے تو اس کے پاس انڈی ٹی وی کے تقریباً پچپن فیصد حصص ہوں گے ایک لائم میں حتمی فیصلہ لینے کا حق ایڈنی گروپ کے پاس ہوگا پھر وہی ہوگا جو ایڈنی گروپ چاہے گا اس پر انڈی ٹی وی کے بانی پروموٹر کا بیان آیا کہ یہ قدم ان سے مشاورت کے بغیر اٹھایا گیا ہے انہیں پتا بھی نہیں چلا اور یہ قدم اٹھایا گیا ازاد صحافت کا کام جاری رہے گا اب اب پوچھیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بات چیٹ کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے تو جدید دنیا میں یہ بلکل ممکن ہے انڈی ٹی وی کی ملکیت کی اب تک کی پوری کہانی کچھ یوں ہے ایڈنی میڈیا گروپ ایڈنی گروپ کا زیلی ادارہ ہے یہ کمپنی حال ہی میں ایڈنی گروپ کی جانب سے میڈیا کے شعبے میں کام کرنے کے لیے مارکٹ میں آئی ہے ذرا سوچئے کہ کیا کوئی اصول تھا کہ جو کمپنیاں بہت سے شبوں میں کام کرتی ہیں وہ میڈیا کمپنی نہیں چلا سکتی ہاں اگر یہ بھی اصول تھا کہ کمپنیاں جو کئی شبوں میں کام کرتی ہیں تو ایسی کمپنیاں میڈیا کمپنی میں حصص رکھ سکتی ہیں لیکن مالکانہ حقوق نہیں تو کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو خطیر رقم والی کمپنی میڈیا کو مکمل طور پر خریدنے کے قابل نہ ہوتی لیکن ایسا کوئی اصول نہیں ہے میڈیا کے ماہرین کی جانب سے میڈیا کی آزادی کے تحفظ کے لیے اس طرح کا قائدہ متعدد بار پیش کیا جا چکا ہے کئی بار کہا گیا ہے کہ حکومت کو ایسے قوانین بنانے چاہیے تاکہ شکاری کارپولٹس سے بچایا جا سکے لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا نتیجے کے طور پر ایڈنی گروپ کی اے ایم جی کمپنی نے وشوا پردھان کمرشل لیمیٹڈ کمپنی کے ایک سو فیصد حصص خرید لیے جس کے پاس بغیر پوچھے انڈی ٹی وی کے تقریباً انتیس فیصد حصص فروخت کرنے کا حق تھا اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بغیر پوچھے کیوں؟ تو اس کی کہانی یہ ہے کہ انڈی ٹی وی کے بانی اور پرموٹر کے ساتھ رادھی کا رائے اور پرنائے رائے کے پاس انڈی ٹی وی کے تقریباً ایک سٹھ اشاریہ چار سات فیصد شیئرز تھے ان لوگوں نے وشوا پردھان کمرشل لیمیٹڈ سے چار سو تین اشاریہ آٹھ پانچ کروڑ کا کرز اس نکتے پر لیا کہ اگر کرز ادا نہیں کیا جاتا ہے تو وہ جب چاہی رادھی کا رائے اور پرنائے رائے کے انتیس اشاریہ ایک آٹھ فیصد شیئر لے سکتے ہیں ایسا ہی ہوا ہے وشوا پردھان کمرشل لیمیٹڈ نے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام حصص ایڈنی گروپ کو بیچ دیے ہیں اس کے ساتھ ایڈنی گروپ کی زیلی کمپنی انڈی ٹی وی کے تقریباً انتیس اشاریہ ایک آٹھ فیصد شیئر پر قبضہ کر لے گی یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ وشوا پردھان کمرشل لیمیٹڈ کا قیام دو ہزار آٹھ میں ہوا تھا اس میں کہا گیا ہے کہ اس کا کام منیجمنٹ اور کنسلٹنسی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چودہ سال ہو چکے ہیں لیکن اس کی کوئی مستقل جائیداد نہیں ہے اس کمپنی کو پیسہ دینے والی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافی عرصے سے انڈی ٹی وی کی ملکیت کارپوریٹ کے ہاتھ میں چلی گئی تھی لیکن پھر بھی قانونی طور پر رادی کا رائے اور پرنائے رائے کے پاس اتنے زیادہ حصص تھے کہ وہ انڈی ٹی وی کے فیصلہ سازی کے کردار میں سب سے اوپر کھڑے تھے اب یہ سب بدل جائے گا ایڈنی گروپ کی ایڈنی میڈیا لیمیٹڈ انڈی ٹی وی کو سمحلنے جا رہی ہے اے ایم جی میڈیا لیمیٹڈ کے سی ایو اور ملک کے ایک مروف کاروباری صحافی سنجے پگلیا نے کہا ہے کہ انڈی ٹی وی کی پہنچ بہت دور ہے اس کے ذریعے وہ خبروں کے میدان میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہے ابت خود سمجھ گئے کہ اس کا خواب کیا ہے اس پوری کہانی کی جڑ جانی آکس فیرم کی گزشتہ کئی سالوں کی رپورٹ بتاتی ہے کہ ملک کے ایک فیصد امیر لوگوں کے پاس ملک کی نصف سے زیادہ دولت ہے اگر ایسا ہے تو سوچیں کیا ہو سکتا ہے سرمایہ دار اور سیاستدان مل کر کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے تقریباً سات سو کرول کی میڈیا کمپنی خریدنا بہت آسان ہے